موس روز جسے گلے دوپہری بھی کہا چاہتا ہے یہ دیسی ورائیٹی ہے اور سمر فلارنگ پلانٹ ہے اب کیونکہ سردیاں شروع ہونے والی ہیں تو اس پر فلارنگ بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے بلکہ بلکہ بلکل بھی نہیں ہو رہی اس کی پتیاں گرنے لگی ہیں اور تہنیاں سوکھنے لگی ہیں یہ بیس ٹائم ہے کہ آپ اس کی کٹنگز کو سیو کر لیں آج کی ویڈیو میں یہ طریقہ آپ کو سکھاؤں گی یہ بارہ انچ کا بھرا ہوا گلے دوپہری موس روز کا پودہ ہے جو کہ دورمنسی میں جا رہا ہے اور اس میں کافی ساری جڑی بوٹکیں بھی لگ چکی ہیں میں اس کو ریپورٹ کروں گی اور کچھ کٹنگز جو ہیں سیو کر لوں گی اور نیکس سیزن میں میں اس کو لگا دوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کس طرح سے یہ سارا نکالوں گی بارہ انچ کا یہ میرا پوٹ ہے گملے کے نیچے ساری کمپوسٹ رکھ دوں گی اور اوپر یہ اس کی ساری کٹنگز جو ہیں وہ میں رکھ دوں گی ایک اور بڑا گملہ بھی میں نے یہاں اس کی میں آپ کو روڈز چیک کراتی ہوں کہ روڈز کتنی باؤنڈ ہو چکی ہیں بہت ہی ہیوی یہ پوٹ ہے یہ دیکھیں اس کی ساری ساراں سے باؤنڈ ہو چکی تھی اس پلانٹ کا کیونکہ سیڈ نہیں بنتا تو سیڈ نہ تو سیف کر سکتے ہیں اور نہ ہی دوبارہ یہ سیڈ سے جرمینیٹ ہو سکتا ہے اس کی کٹنگ ہی لگائی جاتی ہے اور یہ کٹنگ سے ہی دوبارہ فروری کے مہینے میں فریش ہو جائے گا یعنی اس کی گروت سٹارٹ ہو جائے گی کمپوسٹ نیچے رہے گی مٹی لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد یہ میں کٹنگز اوپر رکھ دوں گی اور ہفتے میں صرف ایک بار پانی دوں گی اس طرح سے یہ محفوظ ہو جائیں گی گملہ یہ بھر دیا ہے دوسرے میں اس طرح سے میں نے رکھ دیا یہ کٹنگز کمپوسٹ کے اندر یہ جب موسم آئے گا تو پھر سے یہ گرو ہو جائے گی جیسے ہی موس روز کی کٹنگز ریڈ ہونا شروع ہوں تو سمیت لیں کہ دورمنسی پیریڈ شروع ہو گیا ہے اس کا